تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خلقت کے بارے میں کل ہم نے ایک روایت پڑی تھی اس کا اگلا حصہ بڑی تیزی سے ہم پڑتے ہیں تاکہ حرف باہر ان چیزوں کے بارے میں توجہ ہو کہ اشرف والنبیاء نے کیا فرمایا کل کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اسے ترجمہ نہیں بیان کریں گے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خلقت حضرت آدم سے پہلے ہوئی سوال کرنے والوں نے کہا کہ حضرت آدم سے پہلے ہوئی کیونکہ حضرت آدم کی نسل سے انسان ہے نا تو سوال کرنے والے نے کہا کیا وہ انسان نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا بھل حورہ و انسیہ وہ انسان ہیں لیکن حور ہیں ساتھ کہا تھا ان کا نور فی حققت تحت ساقل ارش ارش کے ایک پائے میں ان کا نور تھا ان کی غزہ کیا تھی التقدیس و التحلیل و التحمید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور بعض روایات میں نقل ہوا کہ ملائکہ نے اب یہاں پر جب کہا جاتا ہے ملائکہ یعنی ملائکہ کے بہت سارے گروپس ہیں بہت ساری الگ الگ اقسام ہیں کچھ وہ ملائکہ ہیں جنہوں نے اشرف الانبیاء سے سیکھا اب کچھ ملائکہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ذکر جو ہے جناب سیدہ سے سیکھا اور وہ قیامت تک کہتے رہیں گے کچھ سبحان اللہ ہے کچھ کہیں گے والحمد للہ ہے کچھ کہیں گے والا الہ الا اللہ کچھ کہیں گے واللہ اکبر اور یہ وہ چیز تھی جو جناب سیدہ کی اس وقت غزہ تھی تو پھر اشرف الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے وہ جنت کا پھل دیا جو ایک سیب کی صورت میں تھا جب جبرائیل نے مجھے لا کے دیا وَقَالَ لِي أَسْسَلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تمہیں تحفہ دیا ہے اور اشرف الانبیاء نے وہ سیب لیا اپنے سینے سے لگایا قالا یا محمد یقول اللہ جلالہ کلہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسے کھالو فَاَقَلْتُهَا فَرَائِتُوا نُورًا سَاتِحَن تو میں نے اسے کھایا اور مجھ میں سے ایک نور ساتف اب آپ تصبر کریں کہ یہ کون فرما رہے ہیں دوبارہ ہم تقرار نہیں کریں گے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے نبی ہیں عام نبی نہیں ہے رسول ہیں عام رسول نہیں ہے اولوالعظم ہیں اولوالعظم بھی نہیں ہے خاتم الانبیاء ہیں خاتم الانبیاء نہیں ہے بلکہ اشرف الانبیاء ہیں اشرف الانبیاء فقط نہیں ہے بلکہ عالمین کے لئے رحمت ہیں انہیں محسوس ہو رہا ہے اس نور کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نور جب مجھ میں آیا ہے تو مجھ میں سے نور نکل رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہم ہر دفعہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے لئے خیر کثیر ہیں کوئی ہمارے لئے نہیں ہے صرف خیر کثیر ہمارے لئے تو ہیں جو تمام عالمین کے لئے رحمت ہو اس کے لئے خیر اور نہ فقط اس کے لئے خیر خیر کثیر یا محمد مالک اللہ تاکل اور اس کے بعد انہوں نے دکھایا اور اس کے بعد جناب جیبلی نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ نُورُ الْمَنْسُورَةُ فِي السَّمَانِ یہ جو نور ہے یہ اس کا ہے جس کا نام اللہ نے آسمان میں رکھا ہے منصورہ وَهِيَا فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةُ اور زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نام رکھا ہے فاطمہ کہ جو ان سے محبت کرے گا جو ان کا شیعہ ہوگا جو ان کے گروہ کا ہوگا اللہ اسے دور کردے گا جہنم سے وَفَاطِمَةُ اور ان کے دشمنوں کو دور کردے گا کس سے؟ جنت سے یعنی جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہ دور ہو جائیں گے ان کے دوست جہنم سے اور دور رہیں گے ان کے دشمن کس سے؟ جنت سے وَحِيَ فِي السَّمَاءِ مَنْصُورَ ذَلِكَ قَوْلُ عَزَّ وَجَلْ يَوْمَا يَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرَ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَعُ یعنی نصرِ فاطمہ لِمُحِبِّهَا کہ منصورہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نصرت فرمائے گا اور وہ یوم القیامت اپنے شیعوں کی نصرت فرمائیں گی سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد تو اس روایت کو تفصیل سے پڑھنے کا حدف یہی تھا کہ بعض افر جو پوری روایت پڑھیں جاتی ہیں تو بہت سارے نکات اس سے نکلتے ہیں